بات کرتے ہیں سیکرسی اور رازداری کے اوپر یعنی کئی دفعہ لوگ آپ سے ملتے ہیں اور آپ کو اپنے بہت قریبی ہونے کا ایک طرح سے تاثر بھی دیتے ہیں لیکن کیا در حقیقت وہ اپنے تمام جو پردے ہیں وہ گراتے ہیں اور آپ کو واقعی اپنی ٹرو پرسنالیٹی کو دیکھنے کا سمجھنے کا موقع دیتے ہیں خاص طور پر جب ہم بات کریں کلوز ریلیشنشپس اور تعلقات میں یعنی کیا آپ بڑے وصوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے بہترین دوست کو صحیح معینوں میں جانتے ہیں کیا آپ اپنے بہن بھائیوں کو صحیح طرح جانتے ہیں کئی دفعہ اگر آپ کو کوئی ایسی خبر آکے پتا چلے جو کسی کی پرسنالیٹی سے بہت مختلف ہے اور آپ کہیں نہیں بھائی میں تو اس شخص کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے میں اس کے ساتھ ہی پلا بڑا ہوں یا ہمارے تعلق کوئی اتنا عرصہ گزر چکا ہے میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں دیکھی آپ کو چونکہ دینے والی کوئی بات پتا چلے سوال ذرہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس طرح کا ٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ہر بات اپنے دل کی ہر بات اپنی پرسنالیٹی اپنے ماضی کو لے کر کوئی اگر تلخ حقیقتیں ہیں کوئی آپ کی شاڈو سائیڈ ہے تو آپ کو فلی یہ کانفیڈنس ہو کہ میں اس اگلے بندے کو بتا سکتا ہوں یہ میری بات کو سمجھے گا یہ نہیں کہ جسٹیفائے کرے گا اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے ماضی میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو ایک بلیک سپوٹ ہے آپ کے کیاریکٹر پر تو وہ آپ کو جج نہیں کرے گا یہ ججمنٹ کو ایوائیڈ کرنے کے لیے لوگ کئی دفعہ خاموش رہتے ہیں یا پھر اشاروں کے ناروں سے بتاتے ہیں کہ بھئی اگر کسی شخص سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہو تو تمہارا کیا ریاکشن ہوگا کیا تم ایسے شخص کو قبول کروگے کیا تم ایسے شخص کو معاف کرتے ہو یا تمہارا مورل سٹینڈ اس چیز کے اوپر کیا ہے اور اگر کہیں پہ بھی اندازہ ہو کہ نہیں بھئی مجھے بڑی تلخ ججمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا تو پھر یہ بات چھپا دی جاتی ہے کیا ایسا کرنا صحیح ہے کیا اگلا شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے اس کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ دراصل آپ کو صحیح معنوں میں حقیقی معنوں میں جان سکے اور پہچان سکے آئیے ذرہ اس پر بات کرتے ہیں کہ کیا جو قریبی تعلقات ہیں اس میں سب کچھ بتانا ضروری ہے یا آپ کی کچھ پرسنل ڈیٹیلز ہوتی ہیں اور یہ آپ کا پرسنل پراؤگٹیو ہے کیا وہ آپ دوسروں کو بتائیں یا نہ بتائیں آئیے سب سے پہلے ہمارے مہمانوں کو انٹرڈیوز کرتے ہیں ان سے جانیں گے اسی حوالے سے فرسٹ ان فرموز جی سیدہ بشرا ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ ایک منٹل ہیلتھ تھرپسٹ ہیں اس کے علاوہ ریلیشنشپ کوچ بھی ہیں بہت شکریہ آپ کی موجودکی کا اور بہت شکریہ آپ کی موجودکی کا اور بہت شکریہ آپ کی موجودکی کا سب سے پہلے میری پرسنالیٹی کے وہ حصے یا میرے وہ ایکسپیرینسز جو میں دوسروں کو نہیں بتاتی کیا اس کے اوپر ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ I feel ashamed of them یہ شرمندگی ہے یہ گلٹ ہے ندامت ہے جس کو میں اوائیڈ کر رہی ہوں دیکھیں بسکریہ کچھ آپ کے سوسائٹل نورمز ہوتا ہے کچھ بیہیویرز ہیں جو ایک سیپٹی بل ہیں سوسائٹی نئے ڈیفائن کیا جس میں ہم بلے بڑے ہوتے ہیں وہ کچھ ڈیفائن کر دیتی ہے نورمز تو ہمارا کوئی بھی بیہیویر جو نورمز سے ڈیوییٹ کرتا ہے وہ بیہیویر اس کو ہم یہی سمجھتے ہیں کیونکہ ڈیوییشن ہے وہ ہمیں ریجیکشن ملے گی ہمیں اس میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا امبارسمنٹ ہوگی تو ہم اس کو جو ہے چھپاتے ہیں ایک ہی element ہے دوسرا یہ ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں پائے گا میرا امیج پورا ہو جائے گا اور بازو کرتی ہوتا ہے کہ جو غلطیاں آپ سے ہو رہی ہوتی ہیں ہو ہی ہوتی ہیں کہ اس میں شاید آپ کا اتنا فالٹ نہیں ہوتا ہے یا کہیں غلطی ہوتی بھی ہے یا اینو سنس ہوتی ہے تو آپ ہی کہلے جی اس میں وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن بیکوز اف دس فیئر اور اس در کی وجہ سے فر وہ آپ اس کو ڈسکلوز نہیں کرتے ہیں اچھا انتہا ہے ہر انسان کی اس طرح کی چیزیں ہوں گی چاہے وہ اچھی بری ہوں مثال کے طور پر چھوٹی سی بات ہی ہے کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اگر لڑکیاں گلاسز پہنتی ہیں اور جب ان کا رشتہ پکا ہو رہا ہے تو یا تو انہوں نے لیسک کرا لیا یا لینسز پہن لیں اب بشرا کہنے کو تو یہ بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن آج کیونکہ کوئی انسان آپ کو جاننا چاہتا ہے اور آپ کا کوئی اگر انٹیمیٹ ریلیشنشپ ہے خاص وقت کی شادی ہے اب ہر وقت اس طرح کی get up میں نہیں رہیں گے تو کیا یہ right ہے اگلے بندے کا کہ آپ اس کو یہ disclose کریں یا it is too personal of a detail کہ بھائی آپ مجھے ہر حال میں قبول کریں اس میں آپ کا کیا stance ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر رشتے میں تین باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں ایک acceptance, awareness, accountability اگر یہ تینوں چیزیں کسی بھی رشتے میں ہوتی ہیں تو آپ ویسے ہی ہوتے ہو the way you are اور آپ comfortable ہوتے ہو اس رشتے میں اس انسان سے آپ کی vibe ہوتی ہے جو آپ match کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں this is the person جو مجھے accept کرے کا دعوی آیا تو اگر ہم اپنی جسے for example a spouse سے ملنے سے پہلے اگر ہم بہت اپنے آپ کو ready کر رہے ہیں لنس لگا رہے ہیں تیار ہو رہے ہیں تو just think why we are doing this یا ویس ورسا اگر لڑکا جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت ready up to date کر رہا ہے تو کیوں مطلب this is the question کہ کیا آپ دونوں ایک دوسر کو ویسے accept نہیں کر رہے گے the way you are but it could be another way of looking at it could be sobia کہ میں effort ڈال رہی ہوں یہ شخص میرے لیے اتنا اہم ہے اور یہ occasion اس سے ملنا میرے لیے اتنا مائنے رکھتا ہے کہ I am putting in effort یعنی مجھے تو لگتا ہے کہ اگر اس کو میانہ روی سے کرے تو یہ اچھی بات ہے کہ میں آپ کے لیے تیار ہو رہی ہے اس کا تو بلکہ دین آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو کہتا ہے اس میں بہت امپورٹن چیز دیکھیں ہم جسے کہتے ہیں self-esteem یا self-image بنتا کیسے ہیں ہم یہ کہتے ہیں word self ہے لیکن بنتا کیسے ہیں how the others we see ourself from the eyes of others یعنی ہم اپنے آپ کو دوسروں کے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بالکل تو جب ہم دوسروں کے آنکھ سے دیکھتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہم کرتے ہیں جو دوسروں کو اچھی لگ رہی ہو سو بھے اس وقت میں تمام ہمارے دیکھنے والوں کو کہوں گی کہ آپ پلیز کال کر کے بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے اور کیا کبھی ایسی کوئی شوکنگ چیز آپ کو بتا چلی ہے جو آپ کسی سے expect نہیں کرتے we are going to go from small things جو کہ بے ضرر ہیں to big things جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ بھئی مجھے یہ بات اس لیے نہیں بتائی گئی کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک element of managing my emotions was there so بھی یہ بڑا امپورٹن پوات ہے یعنی کئی دفعہ جب کوئی راز کھلتا ہے تو اگلا بندہ آپ کو یہ کہتا ہے یار یہ میں نے تمہاری محبت میں تم سے چھپایا تھا کیونکہ مجھے لگا کہ اگر تمہیں پتا چلے گا تو تمہیں تکلیف ہو گی in other words میرے emotions کو manage کیا جا رہا ہے مجھے یہ موقع نہیں دے رہے کہ میں اس کے بارے میں رائے بناوں you are curating the situation for me یہ کتنا صحیح یا غلط ہے یہ بسیکلی وہی منیپولیشن میں آجاتا ہے کہ یعنی آپ کی ایٹیس ڈسکلوز ہو گئی ہے اور غلط ڈسکلوز ہوئی ہے اور اب آپ اسے جسٹیفائی کر رہے ہیں اس میں اکثر لوگ ریلیجن کا بھی دے دیتے ہیں کہ اس میں بھی کہا گیا ہے کہ مسئلہت کے تحت خاموش ہو جاؤ یا خاموش ہو جاؤ یا دوسرا ہرٹ ہو جائے لیکن اب یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی ایسا بیہیویر ہے جس سے کسی دوسرے کو ڈامیج پہنچا ہے اور آپ نے جب اسے جب اچانک پتا چلا وہ اتنا بڑا شوق ہے کہ وہ ایک ٹراما میں چلا گیا ہے اس سے کہیں بہتر تھا کہ آپ اسے پہلے بتا دیتے ہیں یا آپ اسے گریجنلی منٹلی پرپیئر کر کے بتا دیتے ہیں لیکن پتہ ہے اس میں اگر ڈی ٹو ڈی لائف کی بات کی جائے بہت سنگین بڑی چیزیں نہیں ہیں پوشہ ایک سمپل سی چیز ایک خاتون ہے جو آلڈی اس بات پر بڑی ایجیٹیٹیٹڈ ہے کہ میرے میاں کا روٹین بہت بزی ہے اور کہیں نہ کہیں اس کے ذہن نے یہ خیال یہ سٹوری بنا لی ہے کہ میرا میاں جب بائے جاتا ہے یا اپنے کالیگز کے ساتھ ہوتا ہے تو ہیس ہاویں گا لائف فن جبکہ میں یہاں پہ یعنی ایک مظلومیت ایک وکٹم ہڈا فیل کر رہے ہیں اب اگر اس شخص نے آفس کے کام سے دو دن کی ٹرپ پہ جانا ہے یا مثال کے طور پر کسی کالیگ سے خاتون کو مسئلہ ہے اور اسی کے ساتھ اس نے کام کرنا ہے بتانے کا مقصد اور ہر چیز ڈسکلوز کرنے کا مطلب ہے کہ گھر میں ایک ٹینشن ہونا لڑائی جھگڑا ہنا تو کیا اس وقت وہ مرد مسئلہتاً خاموش رہے دیکھیں it's a pattern of anxious attachment ڈیس ٹھیک ہے اب انشیز اٹیچمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی بھی بہت زیاد پیٹرنز ہوتے ہیں اب یہاں پہ یہ ہے کہ اگر انسان مسئلہتاً خاموش ہوتا ہے اکل کو وہ بات reveal ہوتی ہے تو یہ اور زیادہ خطرناک ہے مطلب یہ گھر کا محولی خراب ہو جائے گا تو یہاں پہ سمجھنے کے ضرورت ہے کہ آپ کتنے زیادہ اکاؤنٹبل ہے اپنے ایکٹ کے لئے اور دوسرے کے لئے کیونکہ یہ چیز سمجھنا ضرور ہے کہ آپ جو آپ کو پارٹنر ہے آپ کو دیکھیں کامپریہنشن سب سے زیادہ امپرٹن ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ کمیونکیشن is important کمیونکیشن is the key yes it is but before that کامپریہنشن is the key تو انشیس اٹیچمنٹ میں اگر یہ خاتون مثال کے طور پر مرد نے پھر بھی فون کر کے کہ کہ میں میں میٹنگ میں جا رہا ہوں میں لیٹ ہو جاؤں گا لیکن اب اس کو طول لگی ہے and she is creating she is supplementing information for the story that she has created تو سبھیا وہ پوچھے کہاں جا رہے ہو کس کے ساتھ جا رہے ہو کس کے ساتھ جا رہے ہو کتنے بجے آوگے تو یہ سب صحیح ہے یا یہ unhealthy behavior ہے relationship جو ہے trust game so you have to trust the relationship صحیح اور آپ کو open communication and there must be like some آپ کی space ہونی چاہیے کہ کس حد تک آپ question کر سکتے ہیں یا کتنا جب ہم کہتے ہیں trust تو آپ کو اپنے پارٹنر کی اوپر trust کرنا ہے وہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے اگر you want a healthy relationship تو وہ جو بھی کہہ رہا ہے اس کو آپ نے ماننا ہے اسے question نہیں کرنا اور relationship میں problem یہ ہی ہوتی ہے کہ اب husband wife کو کچھ کہہ رہا ہے wife اس پر trust نہیں کر رہی ہے وہ اسے question کر رہی ہے بعض اوقات وہ question کرنے کا جو communication پیٹرن ہوتا ہے وہ اتنا unhealthy ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے کو مزید جو آپ کہہ دیں کے ریاکٹیو بنا دیتا ہے یا اس کو upset کر جاتا ہے irritate کر جاتا ہے اور ایک لمحے کے لئے pause لے کر یہ سوچنا ضروری ہے کہ اگر میں counter questioning کر رہی ہوں یا میرا ذہن مجھے مجھے تاجستوس میں مقتلا کر رہا ہے یا میں investigate کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے پیچھے میری innate need کیا ہے یعنی آپ اس تاجستوس سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے یعنی آپ اس تاجستوس سے یا یہ شخص ہے یا یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے یہ مجھ سے جھوٹ بولتا ہے اس سے آپ نے حاصل کیا کیا یعنی ہم ہم میشہ چلاک بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو کہ یا دیکھو اس نے مجھے ایک بات بولی تھی لیکن جب میں نے اس پر مزید انبیسٹیگیٹ کیا پتہ لگایا جانچ کی اس کی تو مجھے پتہ چلا یہ جھوٹ تھا اس سچ اور جھوٹ کو جان کر آپ کو ملا کیا that is the most important thing we listen to reply we don't listen to understand یہی پہ problem شروع ہوتی ہے یہی پہ complications اگر آپ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر لیں پہلے تو باتتے ہیں کہ communicate کریں بھئی I'm sorry whatsapp کی chat is not communication phone call is not communication آپ کا لہجا آپ کے face expressions بہت کانٹیبل ہیں میں نے ایک بہت اچھا اپی آتے آتی ایک چیز دیکھی جس کے اندر بات ہو رہی تھی کہ sometimes your trauma mind will read you messages in a very different voice یعنی اگر آپ تکلیف میں ہیں آپ نے ایک کہانی already بنی ہوئی اپنے ذہن میں تو جب آپ کسی کا message یا reply پڑھ رہے ہوں گے تو اس کی tone جو آپ imagine کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ asal tone اس پہ بات ضرور کر لیں کہ کالر ہمارے ساتھ ہے hello assalamualaikum hello heo اچھا جی کال تھوڑی دے میں ہمارے پاس آتی ایک بات ہم کہہ رہے ہیں to disclose or not to disclose everything اچھا جو بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ لوگوں نے کہا کہ جی کبھی آپ جیل گئے تھے کبھی آپ کی شادی ٹوٹی تھی آپ نے قتل کیا ہے یہ باتیں جھپتی بھی نہیں ہیں یعنی اگر آپ disclose نہیں کریں گے eventually these things will come out and you should have the honesty the character to face it up ہم بات کر رہے ہیں day to day جہاں پہ actually آپ کے مسائل create ہوتے ہیں کہ بھئی خاتون کو گھر دلانے کے لیے پیسے دیئے اب اس سے کسی نے پیسے مانگ لیے یا کوئی unexpected خرچہ آ گیا کل کوئی یہ بات دو ہفتے بعد کھل رہی ہے یا تمہیں پیسے دیے رہے کیا ہو وہ خرچ ہو گئے and that's when they start fighting so from money management to daily routines these small things کیا وہاں پہ trust factor کتنا ہونا چاہیے کس طرح گاڑی چلائی جائے I mean it's sounding very common sensical لیکن exactly relationships میں مسائل اسی طرح کے آپ ہیں اچھا جی یہاں سے سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں he said she said والی جو situation ہوتی ہے اس میں third parties can create misunderstandings as well اور وہاں پہ آپ سنبھل کر کیسے چلیں مثال کے طور پہ آپ ایک joint family system میں رہ رہے ہیں آپ کو ساس نے یا کسی اور گھر والے نے جو تھوڑا authority بھی اس وقت خاتون کی کیا ذمیداری بنتی ہے کہ وہ واقعی وہ بات چھپائے کیونکہ ساس نے کہا ہے یا him being the life partner اس کو وہ بات disclose کرے دیکھیں even though yes this is a very very real scenario and real scenario اور ہم اس کو usually دیکھتے خاندانوں میں I myself live in a joint family and I understand کہ dynamics بڑے مختلف ہوتے ہیں however this must be understood کہ اگر communication assumption based ہوگی تو 100% misunderstanding ہوگی مجھے ایسا لگا کہ تمہیں ایسا لگنا چاہیے تھا تو ظاہر یہ ہی ہونا تھا میں اگر یوں کرتا تو تمہیں یہ ہی سمجھنا تھا why should I assume کہ اس کا بھی وہ ہی understanding یا response ہے جو کہ میرا ہے because یہ ایک الگ individual ہے اور اس کی اپنی sensibilities یا processing کا structure الگ ہو سکتا ہے and now comes to the transparency دیکھیں transparency especially between a husband and a wife should be there 100% لیکن what about the other relationships برشا جی اس کو ایسے لے لیتے ہیں کہ کیا ایک مرد اگر اپنے بہن یا بھائی کی مدد کر رہا ہے یا اس کی والدین نے اس سے کوئی confidence میں بات کہی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ بات اس کی بیوی کو پتا چلے کیونکہ ان کا ایک نظریہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے limited resources ہیں بہن نے ایک بڑی رقم کرزے میں مانگ لی ہے بیوی سے مشورہ کرے اس کو پتا ہے کہ بیوی اور نند کے آپس میں تعلقات بہت زبردست نہیں ہیں تب ایسی situation میں وہ اپنے بہن بھائیوں کو آنر کرے چھپ چاپ سے مدد کر دے یا پہلے بیوی سے مشورہ کرے مجھے لگتا ہے مسلحت گھر میں محول کو پیس مطلب پیس پریورٹی تو پیس کو رکھنے کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مشورہ کرنے سے زیادہ بیٹھ رہے کیونکہ اگر وہ جب پارٹنار بیٹھ پ پیس پیس جسی بیٹھ 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 سبات rer инт draw میں اسارے ہرا کی بائی میں بھی اس پر جانتی ہے یہ کہ میں اندازہ ہوں سبات رہا کیا سبات کر فوجود صرف ازار شہر رہا سبات کرنے لے یا شہر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور بائی دے ویڈی سٹریٹ کئی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ مرد کے پاس یہ کرنے کی اجارداری موجود ہے خاتون کے پاس نہیں ہے ایٹھ اس ہاو یو اسٹیبلش در بول آپ دونوں کے پاس یہ ایجنسی ہونی چاہیے کہ کچھ ڈیسیزن آپ کے انڈویجویل ہیں اس میں آپ بے شک اپنے سپاوس کو کانفیڈنس میں لیتے وے اس کو بتائیں لیکن وہ ایٹھ اینڈ او دے فیصلہ آپ کا مشترکہ نہیں ہے انڈویجویل ہے اچھا ایک اور چیز ہو بھی میں نے بڑی انٹرسنگ سنی ایک رلیشنشپ کوچ کہہ رہے تھے کہ ایک زمانے میں انہوں نے ایک ایسی خاتون کو ڈیٹ کیا کہ وہ جب بھی پوچھتے تھے کہ کیا حال چالیں how are you feeling تو وہ کہتی تھی great یعنی ہم اپنے جو negative emotions ہوتے ہیں کہ ہی دفعہ ہم کسی چیز میں اگر الجے ہیں ہم اس کا بوجھ اپنے پارٹنر پہ نہیں دالتے and he said it was so agitating because ایک close relationship میں سب سے بہترین چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ اگلے کو یہ موقع دیں کہ وہ آپ کی vulnerable situation میں آپ کو understand کرے اور آپ کو support کرے اس پہ آپ کی کیا رہا ہے اس میں آپ دیکھیں اب ہم رلیشنشپ میں ہوتے ہیں نا جیسے وہ یہ بھی ہم تھوئی دے بات کر رہے تھے کہ بہت دفعہ ہم اس لیے بھی سچ سپا جاتے ہیں کہ یہ دوسرا ہرت نہیں ہونا so same is here کہ اگر آپ کی کوئی ایسی ولنرابل سٹیٹ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسی نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو ٹرانزیشنل ہے یعنی it's not a state یہ ایک آپ کونسٹنٹ ہے کہ چلے ہی جا رہی ہے چلے ہی جا رہی ہے and you know and you know your partner کہ اگر میں یہ disclose کروں گی and your partner ایک point پہ تو مجھے یا ایک دفع تو شاید سپورٹ کر لے گا لیکن اس کے بعد نہیں کرے گا so in such a situation it's better کہ آپ بجائے پارٹنر کے اوپر rely کریں کہ وہ مجھے سپورٹ کریں یا اس سے مجھے اموشنل سپورٹ ملنے چاہیے you should seek for other sources but isn't it exactly what doctor یاسر was saying کہ میں assume کر رہی ہوں کہ یار میں ایک سے تیسری دفعہ اگر میں نے اپنے سپاوس پہ یہی بوجھ ڈالا تو وہ اختا جائے گا وہ مجھے judge کرے گا وہ کہے گا اس کا تو رونا دھونا ہے یعنی why are we not trusting our partner enough کہ یہ ڈیسیزن وہ خود لے اور اگر وہ کہہ دے تب آپ اس کو پرسنلی نہ لیں کہ یار it's too much it is too way دونوں طرف سے ہونا چاہیے but it shouldn't be assumption based میں نے یہ کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ if your partner listens to you وہ آپ کو کوئی مشورہ بھی دیتا ہے وہ advice بھی دیتا ہے پھر تو آپ بالکل share کر رہے ہیں and you should trust him لیکن آپ کو لگ رہے ہیں کہ ایک دو یا تین دفع کے بعد اس کی بھی irritability سامنے آئی ہے یا ایک lack of interest اب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مذیوم کرنیوں کی شاید سنن ہی رہا ہے without realizing کہ اس کے back of the mind کیا چل رہا ہے وہ کی situation میں تھا تو میں ایک دفعہ open بات کرلوں اور اس میں بھی I suggest کہ like partners آپ پوچھ لیجے کہ is he able to take or is she able to take that pain وہ لے بھی سکتے ہیں اور اس کے لئے موقع بھی صحیح استعمال کریں یعنی choose کریں کہ اگر وہ تھکاوہ آئے اور پہلے انٹریکشن ساس سے ہو چکی یعنی ماں سے ہو چکی ہے لڑ کے روم میں آیا اور اس کے بات کہیں بات سنو یہ میرے بھی مسائل آپ پوچھ لیتا ہوں آپ پوچھ لیتا ہوں آپ کا موڈ اچھا ہے پوچھ لے کیا یہ بات ابھی ہو سکتی ہے is it a good time کیا میرا ایک دسکشن کرنا ہے is it a good time یا ہم بعد میں کریں ایک اور چیز ہے کہ اگر ہمارے relationship میں نے خاص طور پر دیکھا ہے اگر کوئی بڑے politely یا کوئی یہ کہہ بھی دیکھے یا ابھی میں بہت تھکا ہوں ابھی یہ بات نہیں ہو سکتی we insist we become too demanding ہم کہتے ہیں تم سے تو کبھی بات ہی نہیں ہو سکتی صبح تمہ پاس ٹائم نہیں ہے شام تمہ پاس ٹائم نہیں ہے اور یہ کسی بھی رشتے میں ہو جاتا ہے والدین بھی آج کل کمپلین یہ کر رہے ہوتے ہیں بہن بھائی بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ تم تو ہر وقت فون میں لگے رہتے ہیں yes it's a wake up call for you کہ اگر آپ کی اردگرد کے لوگ بار بار آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ان کے پاس وقت نہیں ہے but it is also a two way street اگر کوئی شخص اظہار برملا اظہار کر دے کہ بھائی یہ اچھا وقت نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کا تو اس وقت insist نہ کریں کہ یہ بات اب بھی ہی ہونی ہے ایک caller ہمارے ساتھ ان کی بات سنتے ہیں hello assalamu alaikum assalam جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں گفر نوزر چاوید بات کر رہی ہوں جی نوزر صاحبہ کیسی یہاں الحمدللہ بہت الحمدللہ الحمدللہ آج میری call آپ کو مل گئی ہے وقتی ویٹ کرنا بڑا no problem جی آپ کے topic بہت زیادہ یعنی کہ اچھی بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہوتے ہیں thank you so much بہت شکریہ کہنا میں یہ چاہ رہی تھی کہ جو آپ نے کہا اپنے راہ کسی کو بتانا تو دیکھیں اس میں تو رشتوں کو پہچان کر رشتوں کو دیکھ کر پھر ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے راہ سامنے والے کو بتا سکتے ہیں کہ نہیں بتا سکتے ہیں اب ہزمن وائف کا رشتہ ایسا ہے کہ ہزمن وائف اگر ایک دوسرے سے بات چھپائیں گے تو زندگی کیسے گھتے گے کیونکہ برابر کے رشتے ہوتے ہیں اعتماد میں لے کر بیوی کو یا شہر کو لے کے بتایا جا سکتا ہے اپنا راہ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس راہ کے جو بات ہم نے چھپا کے اپنے بات سکتی ہے اسی سے اگر کوئی خدا نکال سا بڑی بات ہو جائے تو سامنے والے شہر ہو یا وائف ہو تو پھڑے ہو جائیں گے کہ آپ نے تم کو بتایا یا نہیں ہے والی بات ڈاکٹر نزد اگر اگر ایک میں آپ سے چھوٹا سا سوال کروں دیکھیں ہمارے اگر ایوریج دیکھا جائے تو لوگوں کے بہت بڑے راز یا خفیہ باتیں نہیں ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کی فیملی کا کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے مثال کے طور پر کوئی بہن یا بھائی ڈیورس ہے کسی بہن یا بھائی نے خودکشی کی تھی یا آپ کے گھر کا کوئی ماضی ہے آپ کے معاشی حالات بہت اچھے نہیں تھے تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں لوگ اس کے بارے میں ڈسکشن نہیں کرتے لیکن اس کے علاوہ سوسائٹل پریشر بھی ہوتا ہے آج ہر کپل کا اس شادی سے پہلے کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا ریلیشنشپ کرچ انفیچویشن رہی ہوگی لیکن ہمارے ہاں دونوں مرد اور خاتون ان دونوں کو کہا جاتا ہے کہ اس طرح کا ماضی اپنے پارٹنر کو نہ بتاؤ کیونکہ اس سے مشکلات میں اضافہ ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں رشتے کچھ ایسے رشتے ہیں جن سے اگر چھپا لیں گے تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہم مطمئن ہو سکیں گے اگر میں اپنی بات کروں تو میں ہی سمجھتی ہوں کہ شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے یا ماں سے کیونکہ ماں کا رشتہ بیٹیا یا بیٹی سب کے لئے ہے کہ بیٹا بیٹی نہ چپا ہے کیونکہ آپ کا کہنا یہ بھی اچھا اب کچھ باتیں اسی کو ریلیٹڈ ہمارے سوشل میڈیا میں ہوتی ہیں کہ گھر پریدو تو کسی کو نہ بتاؤ اور بیٹی کی شادی تہہ کرو تو کسی کو نہ بتاؤ نظر کا چٹکر بھی ہوتا ہے اس میں بھی تو رشتوں کے تفریت دیکھیں بہت شکریہ ڈاکٹر نوزد کال کرنے کے لئے اگر ڈے ٹو ڈے انٹریکشن میں آپ نوتس کرتے ہیں کہ مرد حضرات جب واپس آتے تو خواتین کے بہت سوال ہوتے ہیں آج دن میں کیا ہوا کس سے ملے تھے اس کی لائف میں کیا چل رہا ہے on the other hand اگر خاتون باہر سے واپس آتی ہے تو she has this عجیب سا sense of guilt کہ میں باہر تھی تو شاید یہ مجھ پہ لازم ہے اور یہ کنڈشنگ اس کی بچپن سے ہوئی ہوتی کیونکہ وہ اپنے پیرنس کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم اگر دوستوں کے ساتھ کہیں تھی تو کم باک ٹیلس ہاو یور ڈی وارس یو ڈی بریف اس یہ ڈی بریفنگ جب اس کو اس کی ریسپروسٹی نہیں ملتی اور آدمی یہ نہیں کر رہا ہوتا تو خواتین کافی انہینج محسوس کرتی ہیں ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں سبحانہینج محسوس کرتی ہیں مالذہ кто سمجھے کچھ خواتین اگر آپ smجھے Personality Styles اسرکتے ہیں چنگکنگ چنگڈاو 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 کیجو انہوں نے بس یہ بتا دیا دن کیسا گزرا ہاں اچھا گزرا انہوں نے یہ ساری ڈیٹیلز نہیں چاہیے ہوتی ہیں تو یہ ریلیشنشپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ دونوں پارٹنر کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی ڈیٹیل میرے پارٹنر کو چاہیے آپ اتنے ڈیٹیل بتائیں اگر آپ اگر فور انسٹس ڈیٹیل چاہیے اور آپ نہیں بتا رہے ہیں تو بھی انہیلتی ہے اس ریلیشنشپ کے لئے اور اگر ڈیٹیل نہیں چاہیے اور آپ بتا رہے ہیں تو بھی وہ انہیلتی ہے بوث ویس یہ دونوں کو بتا ہونا چاہیے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں ہلو اسلام علیکم والیکم السلام جی سر کہاں سے بات کر رہے ہیں بیٹا میں عبدالسلام بات کر رہا ہوں علیہ خواد سے جی سر کیا کہیں گے رازداری بھی بات ہو رہی ہے جی اس نے میں کچھ بنیادی بات کہنا چاہتا ہوں کہ عزت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو اپنے راز کی خود عفاظت نہیں کر سکتا وہ دوسرے سے امبین لا رکھے کہ وہ اس کی راز کی عفاظت کرے گا مجھے یہاں پہ لگ رہا ہے کہ شاید ہمارے ٹکر تھوڑا سا لوگوں کے لئے مس لیڈنگ ہے راز ایک بہت بڑا بھاری بھرکم ورک کرتا ہے سر ہم بات بات کر رہے ہیں روز مرہ چھوٹی 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 چیزیں ہوتی ہیں کہ ہر ایک مایکرو ڈیٹیل کیا اپنے سپاؤس کو بتانا ضروری ہے مثال کے طور پر اگر آپ گھر سے نکلے کسی سے ملاقات ہو گئی کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے نا گھروں میں اس بات پر لڑائی ہو رہی ہے ارے تم اس سے ملے تھے تم نے مجھے بتایا نہیں یا چھوٹی سی ملاقاتی اتفاقن مل گیا تھا نہیں بتایا بھول گیا ہوں گا لیکن پھر یہ بقاعدہ ایک لڑائی کا ایشو بن جاتا ہے ایسی چیزوں پہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی میں ایک بات جانتا ہوں ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ بتائی بات پلٹ کر واپس آپ دیئے بہت ضروری ہے نہ اپنا راز کسی کو بتاؤ نہ کسی کا راز کسی اور کو بتاؤ اسی لئے آپ کی عدے یہی حقیقت ہے اور ہٹی بہتت politically ضروری ہے مطلب یہ بھی تو ہوسکتا ہے وہ بات غیر اہم تھی اگر یہ بات موقع نہیں ملا آپ کو بتانے کا بہت سوپ Been来شن کرنے کی ضروری ہے کہ میں نے کوئی بات آپ سے چھپائی ہے یا میں اس کو خفیہ رکھنا چاہتی بلکل اس میں ہمیشہ جب رلیشنشپ کاؤنسلنگ میں جو بھی آپ کی ازامشن ہے یا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھ سے بات چھپائی ہے یہ کہاں ہے اس دارتن میں ہے اور یہ ریالیٹی میں بھی ہے کیا یہ میری سیلف کرییٹڈ ہے یا واقعی ایسا ہے یعنی ایک اینا در ورڈ آپ موٹف تلاش کر رہے ہیں کہ اگر میں یہ مام کے چل رہی ہوں کہ اس بات اس نے یاسر نے مجھ سے بات چھپائی ہے تو مجھے یہ سوچنا بھی چاہیے کہ یاسر کا یہ بات چھپانے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے کیا فائدہ ہو سکتا ہے یہ لفظ چھپائی پہ مجھے ذرا سہترال نہیں بتائی یاسر نے مجھے یہ بات نہیں بتائی ہاں again coming back to your point میں صدرہ سے اتفاقا بزار میں مل لیا میں نے کہا اے آپ کیسی ہیں ٹھیک ہے خیریت سے ہاں and then we went our own ways exactly یہ کوئی irremarkable بات نہیں تھی یاس تو اگر میں گھر گیا ہوں اور میں نے نہیں بتایا کسی کو کہ میری آج صدرہ سے دکان پر ملاقات ہوئی تھی اور ہم نے سلام دعا کی ہم نے خیر خیریت پوچھی اور ہم چلے گئے اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے بلکل however the interpretation could be assumption والی بات جو ہم کرنے ہیں کہ آپ نے مجھ سے چھپائی assumption ہے آپ بتانا ہی نہیں چاہتے تھے میری ذہن سے نکل گیا کیونکہ صدرہ سے ملنے سے پہلے اور اس کے بعد میں کچھ اور سوچھ رہا تھا exactly بالکل صحیح so that's the problem بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شاید آپ کی انہوں نے باتائی تو اس سے مجھے ہوا کہ بعض اوقات intention بوری نہیں ہوتی ہے لیکن آپ کے الفاظ کا چناہو 99% آپ یہ کہنا چاہرے ہوتے ہیں کہ بتائی نہیں لیکن آپ نے کہا چھپائی تو جب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے چھپائی تو it means کہ آپ جانگی ہوتوں کہ آپ جانگی آپ کو آپ کچھوں کے توانگ آپErP نہیں ہوتے nap لیکن نہیں ہوتا یہ ا unterscored رہیٹریٹ کرنا چاہوں گی کہ بتائی اور چھپائی کا جو difference ہے یہ پوری intention کو اور بوری گفتگو کو بدل دے بالکل حلالے آپ میں بات کر رہا کی존 یہ بات آپ نے کیوں چھپائی کچھ تو مجھے نہیں بتائی تو آپ ستہم اے برکل ungkin یقین یخ nope many abs bombard کچھant جو ایک میں نے پت لے کر لائی اور وہ بیس سے تھوڑا سا بروکن تھا تو اتنا کہ وہ پانی ہوتاں لمحک کو باز نہیں سکتا تھا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چینج کرنے گی اس کا پت وہ مجھے چینج کرنا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے میں چینج کرنے گی , ٹائم ملے گا تو کر لوں گی لیکن ٹائم گزارتا گیا جو پت جو پلانس وہ پیس پلانس ہیں اس کے بلکل یلو ہونے لگے بلکل وہ محر ڈچا گیا تو میں نے اس سے تین چیزیں سیکھی میں نے پہلی چیز یہ سیکھی ہے کہ جب میرے پلانٹ لے کر رہی تھی وہ میری رسپونسیبیلیٹی تھی کہ میں اس کا تیک کرتی وہ جتنی اپنی افرٹ ڈال رہا تھا وہ کافی نہیں تھی مجھے بھی پارٹیسپیٹ کرنا تھا دوسرا یہ کہ مجھے چیزیں دکھ رہی تھی اور میں نظر انداز کر رہی تھی اور سب سے امپرٹن بات یہ ہے کہ پورٹ چینج ہونا اس کی پرائیورٹی تھی اور میں کہہ رہی تھی کہ مجھے آسانی کیا تھی صرف پانی دینا میں یہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ پورٹ چینج ہونا اس کی پرائیورٹی ہے تو رشتے میں بھی یہ چیز ہے کہ آپ کو دو ویس دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے لیے کیا ضروری ہے وہ جو اپنی افرٹ ڈال رہا ہے یا ڈال رہی ہے میں اپنی افرٹ کتنی ڈال رہا ہوں یا ڈال رہی ہوں پرفیکٹ اگزامپل thank you so much for that برشرا، صوبیا اور یاسر I know we went deep into it ہم نے اس کو انپیک ایک بہت ہی from a therapy point of view کیا ایک نفسیات کے پہلو سے کیا لیکن یہ باتیں ہونا ضروری ہیں کیونکہ بڑی بڑی چیزوں پہ ایک طرح سے judgment پاس کرنا principally aligned ہونا یہ ہم سب جانتے ہیں but it's a small things it's a small matters where the detail lies بہت شکریہ ہم آئے ساتھ ہونے کے لیے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ موسیقی